اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے تو بار بار یہ بات میں نے ارز کی ہے کہ مکہ کی صورتوں میں احکام کم ہیں آپ نے صور بقرہ میں بہت سارے حکام پڑے صور نصہ میں بہت سارے حکام پڑے لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہیں نا ان میں آخرت کی باتیں ہیں عقیدہ توحید آخرت سے ڈراوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل یہ ایک ٹروپک بہت زیادہ ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے ان کو بدپرستی سے نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اہل مکہ کو کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے تو ان کو اس دلدل میں جس بدپرستی کی دلدل میں وہ پھسے ہوئے ہیں اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے اچھا مشرقین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنائے ہوئی یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں تو قرآن نے اسی بات کو جس کو وہ مانتے تھے ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مدد مقابل بھی مانتا ہے لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑھ بڑھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں خود بخود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں تو اس کا تخاظہ یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرقین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ بارش ہے کون برساتا ہے آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا یہ بات بار بار مشرقین سے کہیں گے وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھتے ان کو کیوں ہیں ان پتھروں کو تو یہ بھی ایک حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے وہ کیا ہے اللہ نعبود الا اللہ تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا پھر یہ ہم نے کیا ڈراما رچائے ہوئے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور ماز اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے موٹیویشن کی بھی کتاب ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرقین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی تو قرآن کہتا ہے کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے بارشیں برسا کے والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے کون ہے جو سماعت کا مالک ہے جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے کون ہے جو صاحب کمالات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے روح پڑ جاتی ہے اور چوزہ نکل آتا ہے اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا یہ حیات کیا چیز ہے تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا کتنا بڑا کمال ہے خدا کا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہے ہیں کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک منیجمنٹ نظر آئے گی تو منیجمنٹ منیجر کے بغیر نہیں ہوتی منیجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں اردو میں انتظام کہتے ہیں انتظام ہے تب ہی کہتے ہیں علاقے کا نازم ہے منتظم ہے کیا مطلب جو نظم و ثبت اور پورا تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے پوری کائنات میں ایک منیجمنٹ کی اس نے باقی رکھی ہوئی ہے تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَاسَا يَقُولُونَ اللَّهُ فوراں یہ کہہ دیں گے انقریب کہہ دیں گے اللہ اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بُتھ ہیں نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراں یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ یعنی اس میں تو کوئی دورائے ہوئی نہیں سکتی کیونکہ مشرقین میں اتنی اقل تھی وہ یہ مانتے تھے کہ جن بُتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراں ان کی زبان پر آ جاتا تھا یہ جملہ فَقُلُ تو اے نبی فوراں آپ نے کیا کہنا ہے آفَا لَا تَتَّقُون تو پھر تم ڈرتے نہیں ہوں خدا سے بچتے نہیں ہوں اس کی نافرمانی سے تو جس نے یہ سارے کام کی ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو جس کو پوجہ جائے جس کی عبادت کی جائے فَذَالِكُمُ اللَّهُ کیا بلاغت ہے قرآن کی فَذَالِكُمُ اللَّهُ یہ ہے اللہ یعنی نبی سے کہا جا رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے زمین سے ترہ ترہ کی نباتات پیدا کر رہا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے مردے کو زندہ سے زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے اور پوری کائنات میں ایک منیجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے جس کی یہ صفات ہیں ذَالِكُمُ اللَّهُ یہی تو اللہ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے وہ کہ ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا یہی تو ہے جو سارے کام کر رہے ہیں بس ہی سی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے فَأَنَّا فَضَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے تمہارا پروردگار ہے رب کا مانا پالنے والا ہے الحق برحق ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے میں سارے باطل ہیں کیسی بلاغت ہے میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا جب علیہ علیہ وسلمی کے دور میں مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا ایک بڑا ایک وجہ داتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے کیسے اللہ نے کہا فَضَالِكُمُ اللَّهُ یہی تو اللہ ہے اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں کسی کی ایک کا انٹروڈیکشن کروا رہے ہوں کہ بھئی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے آپ کہیں پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو ایک دم وہ بندہ سامنے آجا یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو اسی کی تو بات کر رہا ہوں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو تم ڈر کیوں رہے اس سے یہی قرآن کا انداز ہے کیونکہ آپ آج بھی ایتھیس سے جب بات کرتے ہیں خدا کی وہ بھی گھنہ بن جاتا ہے جو خدا کے منکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گوڈ کی بات کر رہے ہو تم ہے بھی کہ نہیں ہے کہاں ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے تو جو یہ کام کر رہا ہے فَذَالِكُمُ اللَّهِ یہی اللہ بلکل تمہارے سامنے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری اقل سے بالاتر ہو اور اللہ ہے اور ربکم یہ پال رہے تمہیں صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رز بھی دے رہا ہے تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے الحق اور یہی برحق ہے اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے وہ سارے باطل ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِي اللَّا الظَّلَال تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا تعارف بھی آ گیا اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلہ اللہ کر رہا ہے جن کو تم معبود بنا کے پوجھتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑ گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہہ میں تو نیوٹرلوں میں نہ اللہ کو مانتا ہوں میں نہیں مانتا میں تو ویسے اندری گزار رہا ہوں میں مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو نہ 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 اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے فَمَادَ عَبَادَ الْحَقِّ تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد اللہ الظلال سوائے گمراہی کے تو اب جو براؤٹ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں جو لیورل بنتے ہیں کہ ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں اور ہم تو اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے تو اس پہ ڈڑ جاؤ چاہے لوگ تمہیں فنڈمنٹلس کہیں لوگ تمہیں دقیانوس کہیں لوگ تمہیں بنیاد پرس کہیں کچھ بھی کہیں کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی تم پھر موتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گی حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے تم کہاں پھرائے جا رہے ہو تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بھی پیسیف وائس کا جملہ استعمال کیا یہ نہیں کہا کہ تم کہاں پھر رہے ہو بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو کیا مطلب کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے اس میں بھی بلاغت ہے بلاغت یہ کہ انسان کا ضمیر اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے لیکن کوئی غیر مرحی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کا انوائرمنٹ اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو اس آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں کھیچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے کہاں گھمایا جا رہا ہے یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو سوچو کوئی اور گمرا کر رہا ہے گویا آپ تو گمرا نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے اس کے بارے میں غور کرو اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں حدود کو کراس کرتے ہیں حدود کا کیا مطلب عقل کی بھی ایک حد ہے ضمیر کی بھی ایک حد ہے لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یومنون یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے اللہ کا کلمہ کہ یہ ہر دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے لیکن کن پر جو حدود کو پروس کرتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو ثم یعیدو پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں تو فرس ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قل اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے یبدع الخلقہ جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے ثم یعیدو پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نکتہ دیکھیں جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے تو قرآن نے کہا فوراں یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ اللہ یہ کام کرتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ یہ فوراں کہیں گے اللہ وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرقین وہ کہہ تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا دوبارہ نہیں کرے گا اس لئے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرس ٹائم نہیں ہے دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا تو اس لئے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرس ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرس ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثم یعیده پھر دوبارہ پیدا کرے گا پھر آپ خود بتا دیں یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے یبدأ الخلقہ جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے ثم یعیده پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا دوبارہ بھی پیدا کرے گا فَأَنَّا تُو فَكُون تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں لیکن فرس ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو قُلْحَلْ مِن شُرَقَائِكُم مَنْ يَحْدِي إِلَى الْحَق یہ بھی بڑی دلچسپ آئیت ہے آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے مَنْ يَحْدِي إِلَى الْحَق جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں کوئی گائیڈنس ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کی آئے غلط کی آئے اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں بتا رہا ہے زینہ بری چیز ہے نکاح بری چیز نہیں ہے سود بری چیز ہے تجارت بری چیز نہیں ہے شراب بری چیز ہے اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے عرشداری توڑنا بری چیز ہے جوڑنا اچھی چیز ہے وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے حج ایسے کرنی ہے قربانی ایسے کرنی ہے گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں انجیل میں قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبغت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں پھوٹتے نہیں ہیں موز سے کچھ بھی اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی کس کی عبادت کی جائے گی موز سے کچھ بھی